کہ ہم سبوں نے ایک ایسے مکھومنتری کو پایا ہے جو پہلی بار بائیس ورسوں میں گریبوں کے لیے کام کرتا ہے آدھی ورشوں کے لیے کام کرتا ہے کسانوں کے لیے کام کرتا ہے گاؤں کے لیے کام کرتا ہے جرا ان کی سواقت میں جو اردار تعلی ہے ایک بار سب کی بجنی چاہیے جو اردار تعلی ہے اور قبل باتوں میں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے پرمان ہے بائیس ورسوں میں کسی مکھومنتری نے گاؤں کے ان گریبوں کے لیے نہیں سوچا چار گنٹ پہلا رات ملا اور حیمن جی کے نطرت میں جس نے کہا کہ سات بچھر جس نے بھی پورا کر لیا چاہے گوگو ہو چاہے بابا ہو سنام حرام کو ہم پینسن دیں گے اور یہ بڑا کام کیا ہے اس لیے بڑا کام گریبوں کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اور دیش کے ایک آدی واسیوں کے بڑے نیتا سی ہیمن سورن جی منچ پر اپستیت مہگامہ کی ویدھائیک سیمتی دیپکا جی جیلا پرشت ادھیاکش مہدیا اور اس شیطر کے لوگ پریشانس آدھانی ویجے حسنہ جی جلے کے اوپائیو اوپیکاس آئیو آرکشی ادکشاک انتبام پتادھکاریگن اور اس سبھا موپسترد بہنوں گن بھائیو میڈیا کے ساتھیو میں آپ سب کو جوہار کرتا ہوں اور بہت سمینا لیتے ہوئے کیول اتنا ہی ویڈتی کروں گا کہ ہم سبوں نے ایک ایسے مکھومنتری کو پایا ہے جو پہلی بار بائیس ورسوں میں گریبوں کے لیے کام کرتا ہے آدھی وارشیوں کے لیے کام کرتا ہے کسانوں کے لیے کام کرتا ہے گاؤں کے لیے کام کرتا ہے جرا ان کی سواکت میں جوہر دار تالیا ایک بار سب کی بجنی چاہیے جوہر دار تالیا اور کبل باتوں میں میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے پرمان ہیں وائیس ورسوں میں کسی مکھومنتری نے گاؤں کے ان گریبوں کے لیے نہیں سوچا جو بوڑھا جو بوڑھی لاکی لے کے ٹھک ٹھک بلوک جاتا تھا بوڑھی آ جاتی تھی اے میں نے ایم پی کے پاس ہاتھ پسارتا تھا کہ کوئی ہمیں پینسن دلا دے کوئی ہمیں سہارا دے دے جھار کر پہلا راج ملا اور ہیمن جی کے نطرت میں جس نے کہا کہ سات بچھر جس نے بھی پورا کر لیا چاہے گوگو ہو چاہے بابا ہو سنام حرام کو ہم پینسن دیں گے اور یہ ایک بڑا کام کیا ہے اس سے بڑا کام گریبوں کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کیونہ اتنا ہی نہیں جو پیچھلی سرکار نے یہاں کے گریب پیچھلوں آدھیباسی دلیتوں کے بچے کوئی سٹیپن کو آدھا سے بھی کم کر دیا تھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ گریب کے بچے بھی اسکولوں میں بڑھے آگے بڑھے اس سات رویتی کو جس کو پندس ہزار ملتا تھا ہیمن جی نے اس کا پچاس ہزار کر دیا جس کو پچاس ہزار ملتا تھا اس کو سوالہ کر دیا یعنی گریبوں کے لیے سوچ رکھنے والی کوئی سرکار ہے تو ہیمن جی کی سرکار ہے یہ گڑوندھن سرکار ہے اس لیے میں نے پہلے سے کہا آپ کو کہ یہ سرکار کسانوں کے لیے بھی کام کر دی ابھی سخار کے پیسے آئے ہیں کچھ باقی ہے بھارت سرکار سے مانگ کیا گیا ہے بھارت سرکار اب تک تک اندیک ہی کر رکھی ہے وہ پیسے بھی ایک کھاتے میں جائے گا تیجلے سمیں کسانوں کے کرجے کی معافی ہوئی اس سال بھی کرجے کی معافی ہونے والی ہے اس لیے یعنی گریب یعنی گریبوں کے لیے ہے کہ یہ سرکار گریبوں کے لیے ہے کسانوں کے لیے ہے چاہتے ہور کے لیے ہے یہ تمام گاؤں کے لیے ہے اس لیے آدھرنی ہیمن جی کو وضائی دیتا ہوں اور بہت لمبی تونی بات نہ کرتے ہوئے گربی کا موسم ہے وہ ایسے تو آپ نے گھڑا جیلے کے لیے ادھرنی ایدیار سے کام کیا ہے کہ ایک دولے تک گنگا ندی کا پانی آئے گا جس کا کام پرارم ہوا ہے سر میں پرارم ہوا ہے لیکن تتکال جو ہمارے پانی کا سطح ہے وہ اتنا جور سے نیچے بھاگا ہے کہ سارے چاپا کل آدھے سے دیکھ چاپا کل تھائے تافی ہو گیا ہے ان سے پانی نہیں نکلتا ہم ابھی بیٹے بیٹے ان سے آگرے کر رہے تھے ویجی حرطاجے ان سے آگرے کر رہے تھے انہوں نے آگرے کے پہلے ہی نیرنے لے لیا کہ جلدی ہی سارے چاپا کل میں جہاں پائپ نہیں ہے وہاں پائپ پہنچے گا لوگوں کو جو پانی کی کچھنائی ہے اس کا سمہ دھان ہوگا میں ویڈتی پوروک کہنا چاہوں گا اسے پارچ مکدہ سے کرنا چاہیے کیونکہ بڑی کچھنائی ہے جگہ دیگہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بہت لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے ویقاس کی ایک ایک اسکین گھڑتا سے لے کے پورے راج میں چلنا ہے وہ تو چلتا رہے گا کہ میں ایک بھارتی زندہ پارٹی کے لوگ ابھی اس ویقاس کا بادک بننا چاہتا ہے کبھی ویدھان سباستگیت کرتا آپ سب دیکھتے ہوں گے کبھی راچی بند کرتا ہے کبھی گھڑتا بند کرتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس نے اپنے کارج گال میں ساری نوکریہ بیہر والوں کے ہاتھ میں بیج دیا ساری نوکریہ بنگال کے ہاتھوں میں بیج دیا ساری نوکریہ اڑیزہ کے ہاتھوں میں بیج دیا وہ اب اسطحانی کی بات کرتا ہے ہم نے تو کہا تھا یہ تو یہی ہوگی آپ ہاتھتا کو دیکھ کر کے کہ آپ لپٹس میں بھی امروت پہ اور پڑھنے لگا امروت پڑھنے لگا پہلے نوکریہ بیجاہ آپ کہتا ہے نوکری دو تم نے نوکری دیا نہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکار جھارکنڈی سوچ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار نے نرنے دیا کہ جو نیجی چھترہ آڑانی جیسے چھتر ای سی ال ٹی سی ال اس میں بھی کہا ہے کہ پچھتر پرسیسٹ نوکری اصطانی جھارکنڈی گھڑڈا کے لوگوں کو دینا ہوگا یہ نرنے نوجوانوں کے حط میں ہیں ساری نیجیاں سارے نرنے جھارکنڈ کے حط میں ہو رہا ہے آئیے اس سرکار کے ہاتھوں کو مقبوت کیجئے گڑ بندر کے ہاتھوں کو مقبوت کیجئے حیبر جی کے ہاتھوں کو مقبوت کیجئے یہی نیار یہی بنتی کرتے ہوئے آپ سب کو دھنی بات نمسکار جوہر